جنات کے سیر کالی موشی کی طرح ہے بگڑا ہوا ہے بگڑا ہوا ہے بگڑا ہوا ہے کو بھولا ہے کہ یاری 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 اکیم بسماللہ اللہ کی حکم سے جتی طاقت سے جتی نبی آیا پسجان اور تو بیٹھ کر دیں حسن کی تھی بات کریں سدھا کریں سیدھا کریں سیدھا کی�کہ بات کریں سیدھا کے بات کریں آنگیوں کے بات کیا بتا ہندو اب اس مبان ہے دبان باند ہے جری بول پسج کرنا دبان باند ہے مو کھول مو کھو دبار کھول دیں کہ اللہ ہو اللہ ہو کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ ہو اللہ ہو ہندو و مسلمان و سب کا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے نا بول اللہ ہو اللہ ہو تمہیں مریضہ دیں دبار کھول دوں گا اللہ ہو کہ اللہ ہو ہندو ہے تو کیا ہوا ہے تو ہے تو اللہ کی مخلوق ہے نا کھول اللہ کی مخلوق ہے اس کی دبار کھول دیں کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہندو ہے کس کو مانتا ہے مانتا کو مانتا ہے تو میرا مریض بنے گا میرا مریض بننا چاہتا ہے بننا چاہتا ہے میرا مریض میرا دوست بننا چاہتا ہے بتا تجھے کس سے کیا تکلیف دی ہے بتا بول مجھے بتا ساری باہ بتا مجھے بتا کیسے آیا اس کے اوپر کیسے کیا ہے کس سے کی بھیج ہے بنگالی بنگالی نے بھیج ہے تیر با کتی طاقت ہے کچھ طاقت نہیں اچھا تو نے اس کو تکلیف کیا دی ہے دل باند کیا دل باند کیا اور 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 اس کے پاس جادو کرانے والا کون ہے دو پھپی ہیں دو پھپی ہیں آپ نے آگے جا کے کیا کر رہا تھا سب سے بڑا نخصان کو کیا دینا تھا دل باند کرنے تھا اسے مارنا تھا ماں باپ کی نہ بھیوانی اور اچھا آپ پکے ہندو ہو کھئی پکے ہندو سچے ہوتے ہیں ہندو سچے ہوتے ہیں میں تاب مانوں گا تجھے کچھ ہندو کی کوئی آتی ہندو پڑھتے ہیں کیسے ہیں مجھے بائت کرتے ہو کے پاس پ información mosque بائت سے پہتے ہو کیا کرتے کیا چال پوچھا ہندو کی کتابوں کو پنایا کارشی مکاری گزاری گزاری اور بید پڑتا ہے یوتی پڑتا ہے کیا پڑتا ہے بول اور کیا پڑتا ہے ماتا کے پاس جا کے ماتا کے پاس جا کے بلی چاہتے ہیں کیا کہتے جا کے کوئی کوئی ماتا کی کوئی کتاب ہو وہ سناو کوئی کلام سنا دی ماتا کا ماتا کا جا کے آگے جا کے کوئی بجن بجن سنا بجن آتا ہے ہے بجن پار lick کے máru اس مجد نیا جاند whatever نگری ما تکی جے بھو جا کری موائر آم meinام رو بجن جی نیا بجن جی نیا جو کتنے آپ کی ماتا کتنی ہے ماتا کے نام بتا چوبیس ماتا ہے ماتا کے نام بتا پنچھار پنچھار آگے بود ماتا بود ماتا آگے ہم بود ماتا کی صرف ممتا کرتے ہیں اور ماتا کو مانتے ہو ماتا کو مانتے ہو ماتا کا مانتے ہو مانتا کا مانتے ہو مانتا مدر کا ہے مدپاچ میں مدپاچ میں وہ کہاں ہے گندار کے مدر میں ہندو اور کیا کرتے ہیں تو بندر کب کیا تھا بیٹھنے میں مندر کب کیا تھا تو آخر بار آج چودہ سال پہلے چودہ سال پہلے کیا تھا ماتا سے مرکات ہوتی ہوتی ہے ماتا کیا کہتی ہے پڑھائی کرتی ہے کیا پڑھائی کرتی ہے ماتا عمر کتنی ہے تیری ستر ہزار سو سال ستر ہزار سو سال مجھے یہ بس جہاں پہ تکلیف دیتا ہوں اچھا مجھے سچی پاوتا نا تُو نے ستر ہزار سال پہلے جو پرانے سال آپ جن سالوں کی بات کر رہے ہو ستر ہزار سال پہلے کی کارانی کارانی تمہیں پتہ ہو کوئی اس ٹائم کی بزرگوں کا پتہ ہو کچھ سابہ کرام سال کو دیکھا ہو کامال سام کو دیکھا ہو ہمارے پکمرو کو دیکھا ہو تو بتاؤ کوئی جنگ دیکھی ہو کوئی ہے کوئی ہے میں ملتا نہیں نکلنے ملتا نہیں نکلنے کسی ملتا نکلنے نہیں دیتی کوئی ہندوؤں کی جنگ ہوگا مسلمانوں کو کہتا ہاں مسلمانوں سے کوئی جنگ ہوئی تھی ہمیں 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 ہندووں کے رسالوں سے جنگ ہوئی تھی ہے ہے ہمیں ہمیں جنگ میں اس کا لیا تھا کتنے بچے ہیں تیرے تیرہ سو تیرہ سو سے اوپر بچے ہیں عیلی اس ست شاعت دی کر بھائی ہے اس سے تو مسجد دیکھتے تو مجھے یہ بتا کہ ہندوے کے نشان ہوتے ہیں ہاتھوں سے نشان ہوتے ہیں جناد نشان ہوتے ہیں کیسے نشان بناناتے ہیں بٹاو کوئی نشان ہوتے ہیں کوئی اپنے آپ بھی اشارے ہوتے ہیں کیسے کیا بلاتے ہو کوئی ماتا کے نشان ہوتے ہیں تیرا ہندووں میں بھی آگے ہیں مذہب کون سے ہے درم کالسا ہے گھوریا کو ماننے والے مذہب کو کیا کہتے ہیں بنگالی آتی ہے بنگالی میں بول میں دباغ کھولتا ہوں اللہ هو صدی اللہ حفیق نہیں blown بنگالی میں بتا ہمیں کیا کیا تقلید کے لئے اسہ تو بول تاکس ہے جسرندم تاکس ہے تاکس ہے بول بنگالی میں بال بول بول بنگالی میں اللہ مله Kirim موٹھیا بان کر موٹھیا بان کر تاکس تاکس ہے بنگالی پہ بول کیا تقریب تھی اس کو اور بتا اس کو کیا تقریب دینی ہے بنگالی پہ بتا بنگالی کے علاوہ کون سے زبان آتی ہے بس جادوگر کو پتہ لگ گیا ہے پڑھائی کر رہا میں بھی پڑھائی اس کے لوگ اللہ کو اس کا کڑا مارنے سے تکلیف نہ ہو اب تکلیف ہو رہی ہے بتا افتانے پہ ادھر بزرگوں کی کیا تاکت ہے تو نے کیا دیکھا بتا بڑی تاکت میں اسے جہاں بھی تکلیف دیتوں بڑی تاکت بڑی تاکت ادھر ادھر آکے جنات دیکھ کے کیا کرتی ہے جب جنات آتی کیا ہوتا جنات کے ساتھ کیا دوتی ہے مسلمان ہوتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں دکھئے انسان کی اور یہ بھی کرتا ہے میں اسے مہاں بہاو کی پاؤں چکتا ہے تب بھی مہارتا ہوں کٹ لگا دوں کٹ لگاتا ہے مہاں بڑی تکلیف نہیں تکلیف نہیں تکلیف نہیں تکلیف نہیں کچھ ہے باس لو جب تجھے میں آپنا مرید کرنوں آپنے پاس سنگھنوں پھر تو اس کو تنگلیف دیے گا مہاں پیچھے موتلا موتلا کبر سے موتلا نکالوں میں اس کے تہتے کے کبر موتلا کے کبر اس سے پہلے اسے پرے اچھا تم میں بتاؤ تو کھاتا کیا ہے گوپر کھاتا ہے تیری عمر کتی ہے سترزارچزم منکر منکر گوپر کے لاب اور کیا خاتا ہے؟ گوپر کے لاب اور کیا دیکھا ہے؟ جسم کی اڑیاں کھاتا ہے اور کیا خاتا ہے؟ سمندر میں جنور کھاتا ہوں پر تلسل رسولہ سمدری جنور کھاتا ہے اور کیا خاتا ہے؟ اس کے جسم کی اڑیاں کھاتا ہوں تیری آوازے کار سے نکالتےchair جب تم اپنے جنوں میں جاگے کانتی باغت ہی اوازیں نکالاً اوازیں نکالی دکھائو میں مجھگاں مجھگاں اور اوازیں نکالاً خوفیاتاں اکھو بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کریں اور کسی اوازیں نکالتے ہو جب خوش ہوتے تو کیا کرتے ہو اور جب غصے میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو تمہاری اصل شکل کیسی ہے اصل شکل مو کر کے دکھا جیسے ترہی اصل جنات میں شکل ہے دیکھنے میں کیسے لگتا ہے جنات کے سینگ ہوتے ہیں بتا تیری جو اصل شکل ہے اس میں کیا کیا نظر آتا ہے بتا کیسے ہوتا ہے بتا دبانی بتا ہمیں کیسے قدر آتا ہے کالی موشی کی طرح ہے بگڑا ہوا ہے دھوم ہے کیا کیا بن سکتا ہے کیا کیا بن سکتا ہے کیا کیا بن سکتا ہے کیا بن سکتا ہے بتا کیا کچھ پیری کچھ پیری وہ کیا ہوتا ہے کچھ پیری کو کچھ پیری کچھ پیری میں کچھ پیری انسان کوکتل کیا بہدان کچھ پیری کیسے کیا کیسے کیا کیسے بولتا تھا؟ کیسے بولتا تھا؟ کیسے بولتا تھا؟ کیسے بولتا تھا؟ سب سے چھوٹا چھوٹا جنور بن سکتا ہے؟ سور سور بن سکتا ہے؟ انسان کے جسم کے کس کونے سے جسم میں داخل ہوتی ہو؟ کہاں سے اندر جاتے ہو؟ نفسی رکھتے ہیں اور پاؤں سے جاتے ہو؟ نفسی رکھتے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑتے جو لوگ گندے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ خوش ہوتے ہیں ان سے جو لوگ شرابے پیچے ہیں زناکاری کرتے ہیں ان مادی پڑتے ہیں کیا کرتے ہو آپ ان کے ساتھ جا کے؟ ہم لگاتے ہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ پچھے گو رہتے ہیں ادھر بہت اچھے نورانی چہلیں اچھے ہم کیا کریں کلام پڑتے ہیں وہ مارتے ہیں ظالم ٹھیک ہے وہ ساتھ اچھے گی صرف ہے عمیوں نے یہاں سےارائی کرنا ہے تمامارا پدا کرنا ہضیابے کیا کریں کوئی صفے کا ت پڑتے ہیں اب стать کیا کریں میں نے اندیبات کوئ melee واضی اللہ کی حکم سے بابا جی سے نظارہ کر رہا ہے جہاں جہاں پوپلا پڑھا اس کا نکالتے ہیں بتا بابا جی کی ہے بتا کیا ہو رہا ہے کتنی محلو کی ہے یہاں سے بتاؤ بابا جی بابا جی کی ہے کیا کر رہے ہیں کبرس بتا بابا جی دیکھنے پر کیسے لگ رہے ہیں مرانی چڑھا کیا کر رہے ہیں پتلا کمیزیں پتلا نکالے نکالے پتلا اس وقت بابا جی اوڑکے جاتے ہیں بابا جی مارے بتا کیا کر رہا ہے بابا جی بسم اللہ م ISP ماشا اللہ بتا کیا ہو رہا ہے پتلا نکل ہے اس کے دادا جی کے کفر میں دو کمیزے پتلا ہے پتلا ہے اس کے پتلا نکل رہا ہے پتلا اللہ کو کون سے بھائی جان جان پتلا پڑھیں جو جو جنات پڑھیں ساری کنٹرول کر لیں اب تو کیا چاہتا ہے مرید رہے گا میرا کلبہ پڑھاؤ تو سمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو کیا کرے گا اس کے دل سے تعفی سے پڑھ اسی کو پڑھیں مافی مانگ اللہ پاک سے مافی مانگ جوڑ بگا اللہ سے مافی مانگ بلند ہوا میں مافی مانگ مافی مانگ مافی مانگ کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے تیری کوئی گلتی نہیں تھی تو یہ جادوگر نے بھیجا تھا تو مرید ہے ادھر آج تجھے مسلمان پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن یہ رکاوہ اٹھائے گی کوئی بات نہیں تو پڑھ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو سبا جس کی دبان کھولے کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھو لا الہہ تو پڑھتا جاؤ تیر قبول ہے لا الہہ لا الہہ اللہ اللہ مسلمان ہوگا تو دبان کھولے کہ لا الہہ تو پڑھتا جا خو milا جا کو 63 مجھے اس کو تکریف نہ دیکھیں ص Anglo09 اس کے اقلی جادوگر کو اثير لاہر제ی اثر بندی کرلے لہر بگو اگر آمد یہ ٹاکیہت کھول بھ las بھagens اللہ یہ مسلمان ہوا ہے کہ میں انسیلتلہ پکا مسلمان کو ٹھکاUNG اس کے سارے قلے نکالیں سارے قلے نکالیں نکلیں 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 ساری کیلیں أه نکلیں تبعی تبعی سینر را عادتا سینر سن نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بین دہود اسلام کی قسم ہے کہ آج کے بعد ہم پتھرہ شریف سرکار پیر عظمت کے مریض ہوئے ساری زندگی پتھرہ شریف کی تبداری میں رہیں گے ہم ان کے مریض بن کے رہیں گے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے خدمت کریں گے آنے والے مہمانوں کی مدد کریں گے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کریں گے کبھی زندگی میں کوئی عرق کام نہیں کریں گے ہم جادوگروں کے خلاف ہم جادوگروں کے خلاف ہم جادوگروں کے خلاف جہاد کریں گے جہاد کریں گے آج کے بعد آج کے بعد اس کے جسم میں نہیں آئیں گے اس کے جسم میں نہیں آئیں گے اس کے جسم میں نہیں آئیں گے اگر ہم آئے ہم آئے ہم آئے ہم آگ لگا دینا اس کے سر پہ آدھ پھر آپ بازوں پہ آدمی مجھے اعداد کریں گے اپنے استانے پہ رکھنا ہے تو لمحے اللہ اللہ ڈدا توٹی کیا لگاؤں میں کہاں !! ڈوٹی ڈگاؤں تہار دخ även خدمت ہے دکھی چاہیے gust 一 rev تو بھی پہلک رہا پھر کوئی سے غلط کام کرے فورا آکے مجھے میں آکے مجھے بتا دیو ٹھیک ہے تکریف ہو تو تم مجھے بتانا ہے تو غلط کام نہ کرنا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا اس اس استانے پہ ٹھیک ہے اس duplicate قلreat قال وم J차 اللہ 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 محمد رسول اللہ آج کے نام تیرا نام بلال ہے بلال بلال کے نام سے میں بلاؤں گا حضر ہو جانا اگر خلاف عرضی کی میں یہاں پہ آکا بھوا دوں گا میرا تو مرید ہے تین دفعہ میں بلال بلاؤں گا آ جانا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دو سے چڑکا ماں چلے جا اللہ حافظ جیسا بنات کر اللہ حافظ کھڑا جا اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام شریعہ خان ہے میں آٹک سے آئے ہوں کیا مسئلہ تھا آپ کے ساتھ میرے ساتھ جادو جی نیت کا مسئلہ تھا اور مجھے تکلیف زیادہ ہوتی تھی گھر میں ٹھیک ہے مجھے گھر میں رہنے نہیں جاتے تھے تنگ ہوتا تھا سینے میں دارد ہوتا تھا میں انشاءاللہ یہاں پہ آئے ہوں پیر صاحب نے میرا چیک اپ کیا ہے اور مجھے نائنٹی فائی پرسن شفاہ ملی ہے یہاں سے ماشاءاللہ اور مکمل میرا چیک اپ ہو گیا ہے گھر میں تو میرا سینہ جو ہے پکڑا جاتا تھا سر میرا باند ہو جاتا تھا نہیں مجھ سے رہ جاتا تھا اس قسم کی میری آلت تھی یہاں پہ آئے ہوں تو پیر صاحب نے میرے جنات بھی نکالے ہیں انشاءاللہ سے مجھے یہاں سے ملکل شفاہ ملی ہے آستانہ علیہ پتریٹہ شریف کے بارے میں میں آپ کو کہاں سے پتا چلا میں نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی تھی اور جیسی میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے تھوڑی بہت تکلیف ہونے لگ پڑی میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا اور میں آیا یہاں پہ فوراں میں نے اپنا ٹوکن لیا چیک اپ کروایا پیر صاحب کو اور پیر صاحب نے مجھے دم ڈالا اور آزری ہوئی میری اور مجھے سو فی تک میں سے نائٹی فائی پرسن مجھے یہاں سے شفاہ ملی ہے میں سب پھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں علاج کروائیں فیسے بھی لیلہ علاج ہے آپ یہاں پہ آئیں چیک اپ کروائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفاہ دے گا اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں چیک اپ پغیرہ کرایا ہاں میں ہر جگہ پہ چیک اپ کرواتا تھا جاتا تھا کوئی پیر مجھ سے پچاس ہزار پہ مانگ لیتے تھے کوئی ساٹھ ہزار پہ مانگ لیتے تھے لیکن فرق وقتی پڑھتا تھا پڑھتا ہی نہیں تھا کوئی خاص خاص جگہیں یاد ہیں آپ کو جی میں نے اٹک سے لے کے کراچی تک مکمل اپنے جہاں جہاں مجھے پیر صاحب کا پتہ چلتا تھا میں وہاں چلا جاتا تھا وہ بھی کسی کے پاس چلتا تھا وہ پچاس ہزار پہ مجھ سے مانگ لیتے تھے کوئی ساٹھ ہزار پہ مانگ لیتے تھے بس ویسے فوق مادز یہاں پہ میں آیا ہوں مجھے پورا ہی شفاہ ملی ہے یہاں سے انشاءاللہ میرا سینے میں در بھی نہیں ہوتا اور نہیں مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا بالکل جو جسم ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے پورا بطن میں ہلکا ہو گیا ہے آپ سب پائیوں سے میری درخواست ہے آپ یہاں پہ آئیں پیر صاحب کو چکاپ کروائیں انشاءاللہ سے آپ کو بھی ضرور شفاہ ملے گی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی اور شفاہ کاملہ آج لا عطا فرم اللہ حافظ